نمشکار دوستو ایڈو ٹائم اینڈیا کی ایک اور انفومیٹی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے فکس ڈیپوزٹ ایک بہت ہی پورانا اور بہت ہی کومن انویسٹمنٹ کا ٹول ہے آج کے سمیہ کی اگر ہم بات کریں تو لگ بگ 7 سے 9% کے بیچ میں ڈیفرنٹ بینکس جو ہیں انٹرسٹیٹ آپ کو اوفر کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنی کیپٹل پر اپنی انویسٹمنٹس پر بلکل بھی رسک نہیں لینا چاہتے ان کے لیے اس انویسٹمنٹ ٹول کو سب سے اچھا مانا جاتا ہے پھر بھی فکس ڈیپوزٹ کے بارے میں بہت سارے ایسے بینیفٹس ہیں جو کی زیادہ تر لوگ نہیں جانتے اس ویڈیو میں ہم فکس ڈیپوزٹ سے جڑے ہوئے سارے فیکس کو ڈیٹیل میں جانیں گے بینیفٹس تو جانیں گے ہی ساتھ میں آپ کو نقصان کیا کیا دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ سب چیزیں بھی ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں تو ڈیریکٹلی جمپ کرتے ہیں ہمارے ویڈیو پر چلیے شروع کرتے ہیں فکس ڈیپوزٹ کے بارے میں سب سے خاص اور سب سے سپیشل بات یہ ہے کہ فکس ڈیپوزٹ میں ٹائم پیریڈ کو لے کر بہت زیادہ فلیکسیبیلٹی ہے یہاں پر آپ اپنی انویسٹمنٹ ساتھ دن کے لیے بھی کروا سکتے ہیں اور میکسیمم آپ دس سال کے لیے بھی کروا سکتے ہیں حالانکہ کچھ سپیشل کیسز میں دس سال سے زیادہ کی فکس ڈیپوزٹ بھی کروائی جا سکتی ہے لیکن جو کومنٹ ٹینئور ہے وہ یہی ہے آپ سات دن سے لے کر دس سال کی کوئی بھی فکس ڈیپوزٹ کروا سکتے ہیں انویسٹمنٹ ٹینئور کو لے کر اتنی فلیکسیبیلٹی آپ کو کسی بھی طرح کی انویسٹمنٹ میں دیکھنے کو نہیں ملے گی حالانکہ میوچل فنڈ میں آپ کچھ حد تک اس طرح کی فلیکسیبیلٹی دیکھ سکتے ہیں لیکن وہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ ایک سال سے پہلے میوچل فنڈ کو ریڈیم کرتے ہیں تو آپ کو اچھی خاصی پینلٹی وہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے ٹینئور کے بعد اگلی ایمپورٹنٹ چیز آتی ہے ریٹ آف انٹرسٹ فکس ڈیپوزٹ کو کروانے کا بیسک پرپز ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ ایکسٹرہ انٹرسٹ ارن کر سکیں بینک جو ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹینئورز کے لیے الگ الگ انٹرسٹ ایٹ آپ کو آفر کرتے ہیں حالانکہ آج کل کچھ سپیشل ٹینئورز کی فکس ڈیپوزٹ بھی آفر کی جا رہی ہیں جہاں پر نورمل فکس ڈیپوزٹ کے کمپیریزن میں آپ کو کچھ ایکسٹرہ انٹرسٹ ایٹ آفر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سینئر سیٹیزنز جو ہوتے ہیں سات دن سے لے کر پنتالیس دنوں تک کے لیے تو یہاں پر آپ کو ریٹ آف انٹرسٹ آفر کیا جا رہا ہے 3.50% اور سینئر سیٹیزن کو ساری کیٹیگریز میں آدھا پرتیشت ایکسٹرہ انٹرسٹ ایٹ آفر کیا جاتا ہے تو سینئر سیٹیزن کو یہاں چار پرتیشت انٹرسٹ ایٹ آفر کیا جائے گا اس کے علاوہ 46 ڈیز سے 179 ڈیز تک کی اگر آپ فکس ڈیپوزٹ کرواتے ہیں تو اس کیس میں 5.50% انٹرسٹ ایٹ آفر کیا جاتا ہے سینئر سیٹیزن کو یہاں پر بھی آفر کیا جاتا ہے 6% 180 ڈیز سے 210 ڈیز تک کے لیے 6.25% آفر کیا جاتا ہے سینئر سیٹیزن کو آفر کیا جاتا ہے 6.75% اور اگر آپ فکس ڈیپوزٹ کرواتے ہیں 211 ڈیز سے لے کر ایک سال سے کم تک کے لیے یعنی کی آپ 364 دن تک کی فکس ڈیپوزٹ کرواتے ہیں تو اس کیس میں ریٹ آف انٹرسٹ رہتا ہے 6.50% اور سینئر سیٹیزن کو آدھا پرتیشت ایکسٹر یعنی کی 7% انٹرسٹ ریٹ یہاں پر بھی آفر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک سال یا اس سے زیادہ کی فکس ڈیپوزٹ اگر آپ کرواتے ہیں اور دو سال سے کم کی فکس ڈیپوزٹ کرواتے ہیں تو اس کیس میں جنرل پبلک کو 6.80% اور سینئر سیٹیزن کو 7.30% انٹرسٹ ریٹ آفر کیا جاتا ہے دو سال سے لے کر تین سال سے ایک دن کم تک کے لیے 7% ریٹ آف انٹرسٹ آفر کیا جاتا ہے اور سینئر سیٹیزن کو یہاں پر آدھا پرتیشت ایکسٹر 7.50% آفر کیا جاتا ہے تین سال سے لے کر اور پانچ سال سے ایک دن کم تک کے لیے آپ کو آفر کیا جاتا ہے 6.75% اور سینئر سیٹیزن کو یہاں پر بھی آدھا پرتیشت ایکسٹر 7.25% آفر کیا جاتا ہے اب یہ جو پانچ سال سے دس سال تک والی سیٹیزن کو یہاں پر کچھ ایکسٹرا انٹرسٹیٹ آفر کیا جاتا ہے یہاں پر آفر کیا جاتا ہے 7.50% انٹرسٹیٹ یہ ایس بی کی ایک سپیشل فکس ڈیپوزٹ ہے جس کو کی ایس بی ای وی کیر ڈیپوزٹ سکیم کے نام سے جانا جاتا ہے اس سکیم کے انڈر پوائنٹ 5.0% اڈیشنل انٹرسٹیٹ آفر کیا جاتا ہے نورمل جو آفر کیا جاتا ہے سینئر سیٹیزنز کو تو 6.50% سے آدھا پرتیشت ایکسٹرا 7% اور آدھا پرتیشت ایکسٹرا ایس بی ای وی کیر ڈیپوزٹ کے انڈر ٹوٹل 7.50% ریٹ آف انٹرسٹ آفر کیا جاتا ہے اب یہ سارے آپ کے سامنے ایس بی ای کے نورمل ٹینیورز ہیں کچھ سپیشل فکس ڈیپوزٹ سکیمز بھی ہیں جہاں پر نورمل سے زیادہ ریٹ آف انٹرسٹ آپ کو آفر کیا جاتا ہے ورطبان میں ایس بی ای دو طرح کی سپیشل فکس ڈیپوزٹ سے آفر کرتا ہے پہلی تو آتی ہے امریت کلش فکس ڈیپوزٹ دوسری آتی ہے امریت ورشتی فکس ڈیپوزٹ امریت کلش فکس ڈیپوزٹ جو ہے یہ 400 دن کی ایک فکس ڈیپوزٹ ہے امریت ورشتی 444 دن کی فکس ڈیپوزٹ ہے یعنی کی دونوں میں 44 دن کا انتر ہے ریٹ آف انٹرسٹ امریت کلش میں آپ کو آفر کیا جاتا ہے 7.10% پر اینم امریت ورشتی میں 7.25% انٹرسٹ آپ کو آفر کیا جاتا ہے سینئر سیٹیزنز کو آدھا پردیشت ایکسٹرا یعنی کی امریت کلش میں آفر کیا جا رہا ہے 7.60% امریت ورشتی میں آفر کیا جا رہا ہے 7.75% دونوں ہی سکیمز جو ہے 31 مارچ 2025 تک ویلیڈ ہیں یعنی کی آپ 31 مارچ 2025 تک اس سپیشل فکس ڈیپوزٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں اب فکس ڈیپوزٹ کی ایک خاص بات آتی ہے کہ فکس ڈیپوزٹ پر ہم لوگ لون بھی لے سکتے ہیں ہم نے جتنی بھی اماؤنٹ کی فکس ڈیپوزٹ کروا رکھی ہے اور اس پر جو بھی انٹرسٹ اکروڈ ہو چکا ہے دونوں کو ملا کر اس کا 90% تک ہم لون کے روپ میں لے سکتے ہیں یعنی کی اگر ہم نے 100 روپے کی فکس ڈیپوزٹ کروای ہے اس پر ابھی ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا انٹرسٹ انڈ نہیں کیا گیا ہے تو اس کا جو 90% ہے وہ آپ کا لون کے روپ میں دیا جا سکتا ہے یعنی کی 90 روپے لون کے روپ میں آپ لے سکتے ہیں اب دوسرا بڑا کیسٹ چناتا ہے کہ یہاں پر جو لون آفر کیا جاتا ہے اس پر ریٹ آف انٹرسٹ آپ کو کیا آفر کیا جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ نورمل جو ہمارا فکس ڈیپوزٹ پر ریٹ آف انٹرسٹ لگتا ہے مان لیجئے 7% لگ رہا ہے تو اس کا ایک پرتیشت ایکسٹرا جو ہوتا ہے یہ ہمیں ہمارے لون پر لگایا جاتا ہے تو اس کیس میں آپ مان کے چل سکتے ہیں کہ اگر 7% پر آپ کی فکس ڈیپوزٹ تھی تو آپ 8% انٹرسٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اپنے لون پر اب فکس ڈیپوزٹ کا ایک خاص فیچر یہ بھی ہے کہ کچھ سپیشل فکس ڈیپوزٹ ہوتی ہیں جن کا یوز کر کے آپ ٹیکس بھی بچا سکتے ہیں ان کو ٹیکس سیونگ فکس ڈیپوزٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر 5 سال کا لوک ان پیریڈ ہوتا ہے 5 سال سے زیادہ کی ہی یہ فکس ڈیپوزٹ کروائی جا سکتی ہے اور انکم ٹیکس کے سیکشن 80C کے انڈر آپ 1.5 لاکھ روپے تک کی ڈیڈکشن یہاں پر کلیم کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی وقتی اگر 30% والی سلایب میں آتا ہے تو لگ بگ 45,000 روپے کے آس پاس تو وہ ٹیکس ہی بچا سکتا ہے اس طرح کی فکس ڈیپوزٹ کروانے کے بعد ٹیکس سیونگ کی ہم نے بات کی تو یہاں پر ٹیکس کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی آپ انٹرسٹ ارن کرنے والے ہیں اس پر ٹیکس کس طرح سے لگنے والا ہے آپ جو بھی انٹرسٹ اپنی فکس ڈیپوزٹ پر ارن کرنے والے ہیں اس پر آپ کی سلایب ریٹ کے اکورڈنگ ہی ٹیکس لگنے والا ہے اب انڈیا میں 0% سے شروع ہوتا ہے اور اگر آپ 0% والی ٹیکس لائم میں آتے ہیں تو اس کیس میں آپ پر کسی بھی طرح کا ٹیکس نہیں لگنے والا ہے جو بھی انٹرسٹ انکم آپ فکس ڈیپوزٹ سے ارن کرنے والے ہیں اب کچھ کیسز میں ایسی سیچویشن بھی آ سکتی ہے کہ آپ کو سمیہ سے پہلے اس کا ویڈرول لینا پڑے اس کو فکس ڈیپوزٹ کی بہتشاہ میں پری میچور ویڈرول کے نام سے جانا جاتا ہے جنرل بہتشاہ میں ہم لوگ اس کو یہ بول دیتے ہیں یہ پینلٹی آپ کے انٹرسٹ ریٹ پر لگائی جاتی ہے جو بھی انٹرسٹ ریٹ آپ کو ریسپیکٹیو تینیور کیلئے اوفر کیا جانا تھا اس کا آدھا پرتیشت انٹرسٹ ریٹ آپ کو کم اوفر کیا جائے گا وہیں اگر یہ فکس ڈیپوزٹ کی ویلیو آپ کی پانچ لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو اس کیس میں یہ پینلٹی ایک پرسنٹ تک جا سکتی ہے اب ایک بار فکس ڈیپوزٹ کے کیلکولیٹر کی بات کر لیتے ہیں ہم کوئی بھی ایک جنرل کیلکولیٹر لیں گے آپ گوگل پر سمپلی سرچ کریں گے فکس ڈیپوزٹ کیلکولیٹر تو آپ کو بہت سارے کیلکولیٹر دیکھنے کو مل جائیں گے ہم یہاں پر سمپلی اس بی کا کیلکولیٹر یوز کرنے والے ہیں تو ہم یہ مان کے چل لیتے ہیں کہ ہم لوگ ایک فکس ڈیپوزٹ کروا رہے ہیں ایک لاکھ روپے کی اور ریٹ آف انٹرسٹ ہم لوگ ایوریج ریٹ آف انٹرسٹ لے کر چل رہے ہیں جو کی ہے سات پرتیشت ہم لوگ اگر اپنی فکس ڈیپوزٹ کرواتے ہیں تین سو پینسٹ دنوں تک کے لیے تو ہمیں جو ٹوٹل انٹرسٹ ارن ہونے والا ہے وہ ہوگا سات ہزار ایک سو پچاسی روپے اور ٹوٹل ویلیو آپ کی فکس ڈیپوزٹ کی بن جائے گی ایک لاکھ سات ہزار ایک سو پچاسی روپے آپ اس کیلکولیٹر کا یوز کر کے آپ کی جو بھی فیوریٹ فکس ڈیپوزٹ ہے اس کا ریٹرن جو ہے یہاں سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کیلکولیٹر کا لنک ہم لوگ نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈالنے والے اس کے علاوہ ایک اور ایمپورڈنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا انٹرسٹ جو ہے اپنی فکس ڈیپوزٹ پر چالیس ہزار سے زیادہ ہو جاتا ہے ایک فینانشل یئر میں تو بینکوں کی یہ ریسپونسیبلیٹی ہے بینک آپ کا ٹیڈی ایس کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کا ٹیڈی ایس کاٹ کر بینک جو ہے انکم ٹیکس ڈیپوزٹ کو ریمیٹ کرتے ہیں چالیس ہزار سے اوپر جیسے ہی آپ کی انٹرسٹ انکم جائے گی تو بینک آپ کی ٹوٹل انٹرسٹ انکم کا دس پرسنٹ جو ہے ٹیڈی ایس کے روپ میں کاٹ لیتے ہیں سینئر سٹیزن کے کیس میں یہ جو چالیس ہزار واری لیمٹ ہے یہ تھوڑی سی زیادہ ہے یہاں پر یہ لیمٹ پچاس ہزار روپے ہو جاتی ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کی ٹوٹل انکم بیسک اگزمشن لیمٹ سے کم ہے جو کہ ایک نورمل پرسن کے لیے ہے ڈھائی لاکھ روپے اگر اس سے کم آپ کی انکم ہے اوورال انکم تو اس کیس میں آپ بینک میں اپنا فارم پندرہ جی جمع کروا سکتے ہیں اگر آپ ایک سینئر سٹیزن ہیں تو فارم پندرہ ایچ جمع کروا سکتے ہیں ایسا کرنے پر اگر آپ کی انٹرسٹ انکم چالیس ہزار یا پچاس ہزار والی جو لیمٹ ہے اس سے اوپر چلی جاتی ہے تو بینک اس کیس میں بھی آپ کا ٹی ڈی ایس نہیں کاٹنے والا ہے I hope fixed deposit سے جڑے ہوئے بہت سارے ڈاؤٹس آپ کے اس ویڈیو میں کلیر ہو چکے ہوں گے پھر بھی اگر fixed deposit سے جڑا ہوئے آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں comment box میں لکھ سکتے ہیں یا description box میں دیئے گئے links کا پریوک کر کے آپ ہم سے directly contact بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو informative لگا تو please like and share the video and don't forget to subscribe the channel thank you so much